نگران وزیر اعلیٰ محسن نکوی کے لیے قبرستان میں کالین بچ گیا جمعیرات کے روز نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نکوی اپنے سسر کی قبر پر فاتح خانی پڑھنے قبرستان گئے جہاں ان کے لیے خصوصی طور پر ریڈ کارپٹ بچھایا گیا محسن نکوی کے ساتھ مقامی انتظامیاں اور ان کے سیکیورٹی اہلکار بھی موجود تھے اس موقع پر بنائی گئی چند تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی سوشل میڈیا پر وائرل تصاویر پر عوام کی جانب سے شدید گم و گصے کا اظہار کیا گیا اور محسن نکوی کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا ساریفین کا کہنا ہے کہ غریب آدمی کے پاس کفن خریدنے کے لیے پیسے نہیں جبکہ حکمرانوں کے لیے قبرستان میں بھی اب ریڈ کارپٹ بچھایا جا رہا ہے کچھ ساریفین کا کہنا ہے کہ موجودہ ملکی معاشی صورتحال میں غریب دو وقت کی روٹی کے لیے بھی ترس رہے ہیں اور حکومتی اہددار پروٹوکول کے چکروں میں اتنا پیسہ اڑا رہے ہیں جبکہ اس پر نگران وزیر علی محسن نکوی نیٹ ویٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ملک دشمن دہشت گردوں کے خلاف جنگ میں جامع شہادت نوش کرنے والے ایس ایس پی اشرف شہید کی قبر پر سلامی کی تقریب سے اگر کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو اس کا علاج اللہ تعالیٰ ہی کر سکتے ہیں شہیدوں کے ہر قبرستان اور راستوں کو سرخ پھولوں سے بھی بھر دیا جائے تو بھی ان کا کرز آدھا نہیں کیا جا سکتا منڈی بہاود دین والی تقریب شہید کو سلامی دینے کے لیے تھی لیکن اس کی بجائے صرف ریڈ کارپٹ دکھایا جا رہا ہے نہ مجھے کبھی پروٹوکول لینے کا شوق تھا اور نہ ہی میں نے بطور وزیر علیہ سرکاری پروٹوکول لیا ہے لہٰذا حقائق مسک کرنے سے پرہیز کیا جائے تو بہتر ہوگا ناظرین اس پر آپ کی کیا رائے ہے آپ کو منٹ باکس میں ضرور بتائیں